مجلس اتحاد المسلمین سید مہین نے جنگی استقبال پر الطاف سر و دیگر مجلسی لیڈران کا شکر عادہ کیا سید مہین نے کہا کہ آئندہ منسپل کارپورشن انتخابات میں امائم پوری طاقت کے ساتھ ایوان بلدیہ میں اپنے نمائندوں کو پہنچائے گی عوام پھر ایک مرتبہ ناندر میں تبدیلی کی خواہ ہے اور منسپل انتخابات میں امائم بڑی تبدیلی ضرور لائے گی الحمدللہ جس جوش و قروش کا مظاہرہ آج ٹائر بوٹ کمان کے پاس سے لے کے یہاں پر علی نگر تک آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اسی مظاہرے کو لے کر اسی جوش اور ولولے کو لے کر اسی خوشی کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین دوہزار باویس کے بلدیاتی انتخابات میں ضرور بر ضرور انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ ایوان بلدیہ کے اندر اپنا سبز حلالی پر چملہ آئے گی انشاءاللہ پولیس آپ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کے محلے کے نوجوانوں کا بزرگوں کا چھوٹے نونیحلوں کا اور ماں و بہنوں کا میں تہدیل سے شکر آدھا کرتا ہوں کہ جس جوش اور ولولے کے ساتھ یہاں آ کر انہوں نے سید مہین صاحب کی گلپوشی کی یہ صرف نوجوانہ نہیں بلکہ بزرگ نہیں اور جتنی بھی تفخات کے لوگ ہیں جو زی شعور لوگ ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ناندر کے اندر جو جس بے باپ کی کا مظاہرہ سید مہین صاحب نے آس تک اپنی نمائندگی کی ذریعہ کیا ہے وہ اسی طرح سے نمائندگی کرتے رہیں اور الحمدللہ آج بیرسر عصد عویسی صاحب نے اور امدیاز علی صاحب نے ان کو اہدے سے نوازا مہارسٹر کا جنرل سیکریٹی بنایا اس وجہ سے ایک عوام میں جوش و خروش ہے اور یہ جوش و خروش آنے والے اندخابات میں الحمدللہ بڑھ شر کا حصہ نمائیہ ظاہر ہوگا اور میں جتنی بھی چاہنے والے ہیں ان کا تہجیل سے شکریادہ کرتا ہوں اور ہمارے جابر صاحب کا بھی شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے یہاں تک کوششیں کیا اور وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ جس مقام پر پہنچے سید مہین صاحب الحمدللہ اس مقام پر ہر ایک کی پرے ناندر کی عوام کی خواہش ہے